پیارے دوستوں یادی ہم اس انسائر میں آئے ہیں تو ہمیں دکھ سکھ تو بھوگنا ہی پڑے گا تکلیف تو اس انسائر میں آتے ہی ہمیں بھوگنی پڑے گی کیونکہ ہم نے ایسے کرم کی ہوئے ہیں تو دکھ کس چوات کا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے ہمیں کہیں پین ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی بہت سمپل سا ہے پنجاب کے ایک سنت ہوئے ہیں شریگرو نانک دیو جی انہوں نے کہا کہ نانک دکھیا سب سنسار سو سکھیا جن نام ادھار اس کا مطلب یہ ہے کہ سنسار سبھی دکھی ہے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہے کسی کو سردرد ہے کسی کو آنکھوں کا درد ہے کسی کے دوست نے کسی کے دوست کو دوکھا دے دیا تو تکلیف ہے یعنی باہری دکھ تو ہے ہی اندر کے دکھ بھی ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اسے تکلیف ہے تو سبھی کا علاج ہے پرماتما کا نام بینا اس سے اچھی عوشدی اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اس پرماتما کو چوبیس گھنٹے یا رکھنا چاہیے تو اب ہم اس کے لوجک کو دیکھتے ہیں اس کے سینٹیفکل اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں پہلی بات گروہ نانک دیو جی نے یہ کیوں کہا کہ سنسار سبھی دکھی ہے اور اس کا علاج پرماتما کا نام ہے تو اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے ایک اتحاس ہے جب گروہ نانک دیو جی کے پاس دکھی منوشی آتے تھے کسی کو کسی بھی پرگار کا دکھ تھا وہ گروہ نانک دیو جی کے پاس آ جاتے تھے تو گروہ نانک دیو جی نے دیکھا کہ سنسار کافی دکھی ہے اس کا ایک اچھا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے سانت جو ہوتے ہیں ایک مہان ڈاکٹر ہوتے ہیں ہماری جو بیماری ہے اسے جڑ سے نکالتے ہیں تو گروہ نانک دیو جی نے چار دشاؤں میں یادرائیں کی پور پچھم اتر دکھشن تو ساری زندگی لوگوں کو اچھے راستے پر لے کے آتے رہے تو وہ گھر گھر میں گئے تو انہوں نے گھر گھر میں ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا کہ کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جہاں بندہ دکھی نہ ہو ہر منوشیے کو کسی نہ کسی کا کسی ہیں کسی سے پین تو ہے شریف نانک دیو جی نے اپنا سمان اس کی ایک اچھی اوشدی ایک اچھی میڈیسن ڈھونڈنے میں لگا دی انہوں نے اپنے اوپر اس کا ایکسپریمنٹ کیا کہ کیوں میں سکھی ہوں تو انہوں نے دیکھا کہ اگر میں پرماتما کا نام میتا رہتا ہوں تو میں سکھی ہوں اتنے دکھ اتنے تکلیفوں سے میں سکھی ہوں کیوں نہ یہی اوشدی سنسائر واسیوں کو دی جائے تو گروہ نانک دیو جی نے جب واپس آگئے چار اداسیوں سے تو انہوں نے ایک سماگم کیا جتنے بھی پیشنٹ سے جتنے بھی دکھی ویقتی تھے انہوں نے سبھی کو اپنے اسطحان پر بلایا تو بہت اکٹھ ہو گیا بہت دنیا جو دنیا بھڑکے تھے لوگ وہ اکٹھے ہو گئی تو گروہ نانک دیو جی اس سماگم میں کہتے ہیں نانک دکھیہ سب سنسارہ سو سکھیہ جنہ نام ادھارہ کہ اے بھائیوں یہ سنسار سبھی دکھی ہیں آپ دکھی ہو میں کوئی سپیسیفک بیماری کا علاج کرنے کے لیے نہیں بیٹھا سبھی بیماری کا ایک ہی اوشدی ہے ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے کہ پرماتمہ کا نام لو پرماتمہ کو یاد کرو اسی کو میشہ ہی اپنے دماغ میں رکھو کہ وہ پرماتمہ ہے وہ ہی ہماری اکشہ کرنے والا وہ ہی بیماری کو دور کرنے والا ہے دیکھو آپ کی دکھت کلیف ختم ہوتی جائے گی تو اس کے پیچھے ایک لوجک ہے ہم نے ایکسپریمنٹ سے ایک سنپ سے یہ ہے ٹریٹمنٹ لیا اب اس کے پیچھے لوجک دیکھتے ہیں کیا ہے مان لو کسی کو سر درد ہے تتہا وہ بار بار کہنا ہے مجھے سر درد ہے مجھے آدھا سے شیشی درد ہے آہ 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 بہت درد ہے بہت تکلیف ہے کیا اس سے درد ختم ہو جائے گا گولی کھائی گا گولی کھائی جب تک اس کا اثر تھا پھر سر میں درد ہو گیا پر اسی سمجھے پرماتمہ کا نام دیتا ہے پرماتمہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تم نے اتنی چیزیں دے دی اتنا کچھ دے دیا پرماتمہ تیرا ہی میں جعب کر رہا ہوں توں 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 اوم پرماتمہ کو جس نام سے جاننا چاہتے ہو اس کے نام سے اس کو پکارتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو وہ سردرت بھول جائے گا فرگٹ ہو جائے گا کہ وہ کیا تھا جو میرے سر میں درد تھا وہ کیا تھا سردرت کو یاد کرنے سے سردرت ہے سردرت کو بھولنے سے پرماتمہ کو یاد کرنے سے کوئی چیز بھول جائے گی جب ایک چیز یاد کرو گے دوسری بھول جائے گی تو سی ترسی ہے اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے کہ پرماتمہ کے نام سے تکلیف تو رہتی ہے تکلیف ختم نہیں ہوتی پر وہ بھول جاتی ہے بھول جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہمیشہ ہی آپ پرماتمہ نام لیتے ہو کوئی بھی تکلیف ہو کوئی بھی پین ہو تو ہر بیماری کا ہر تکلیف کا ہر درد کا ایک ہی علاج ہے پرماتمہ کا نام لو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے وحیگرو ستنام اوم ایسے جو بھی آپ نام لینا چاہتے ہو پرماتمہ کا اسنکھے نام ہے پرماتمہ کے رام کرشن اللہ اللہ تعالی تو وہ پرماتمہ کے آپ نام لیتے جاؤ تو وہ چیز آپ کو پرماتمہ کے نام ہی آپ کے چال طرف بھومے گا اس ہی نے آپ کی بیماری کو ٹھیک کرنا ہے اور جو بیماری کا دھیان کرے گا اس کو وہ تکلیف اور زیادہ ہوگی اس لئے اس کا سری علاج یہی ہے کہ آپ آپ جب بھی تکلیف میں ہوں اس پرمکتہ پرماتمہ کو آپ نے یاد کرنا ہے اوکے دھنے والد کچھنے والد جب پھرماتنے والد باستیم آپ نے بیا ہے تو بیا ہے ٹھیک آپ بیا ہے